یامہ ایمٹی فیفٹین بی ایس سکس فیریانٹ آپ سب کو پتا ہے جو ایمٹی فیفٹین ہے اس کو ایلین لک بھی کہا جاتا ہے ایلین لکنگ بائیک آپ نے اگر اس کے ہیڈ لائٹ کو دھیان سے دیکھا ہوا تو کافی الگ ہے اس کا ہیڈ لائٹ جو بھی مارکٹ میں بائیکس ہیں انڈین ٹویلر مارکٹ میں جو بھی بائیکس ہیں ان سے کافی زیادہ ہٹکیس کا ڈیزائن ہے اور اس کا ہیڈ لائٹ ہے یہ بائیک پریمیم نیکیڈ سٹریٹ فائٹر بائیک کے سجمنٹ میں آتی ہے اور اس بائیک کے اگر پرائیس کے بارے بات کریں تو یہ ایٹ ایک شوروم پرائیس 1,40,000 روپیز پہ آفیلیبل ہوگی اور یہ بائیک آن روڈ آتے تھے سمویر اراؤنڈ 1,65,000 روپیز کی ہو جاتی ہے یہ بائیک اپنے ڈیزائن لک اینڈ پرفارمنس کو لے کے کافی زیادہ اچھی ہے اگر بات کریں اس کے انجن سپیسیفیکیشن کے بارے میں سب سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اگر آپ نے R15 V3 رائٹ کی ہے تو وہی انجن اس میں یوز کیا گیا ہے تھوڑا سا زیادہ اچھے سے ٹیون اپ کر کے اس بائیک میں یوز کیا گیا ہے اور کافی اچھی بائیک بنی ہے یہ اس میں آپ کو ملتا ہے 155.1cc کا 4 stroke single cylinder liquid cooled fuel injected BS6 compliant engine جو کہ اپنے پاور کولے کے کافی اچھا ہے آپ کو R15 میں بھی کتنا اچھا پاور ملتا ہے 150cc سیجمنٹ کی بائیک میں یہاں پہ بھی آپ کو کافی اچھا پاور ملتا ہے آپ کو 18.5 dhp کا maximum power ملتا ہے and 13.9 newton meter کا آپ کو maximum torque ملے گا یہ بائیک 6 gear speed transmission کے ساتھ آتی ہے so 150 سیجمنٹ کی بائیک ہے اور 6 gear speed ہے تو آپ کو اس کا advantage ضرور ملے گا آپ کو بائیک کافی smooth لگے گی آپ کو کوئی vibration field نہیں ہوگا ساتھ میں اس بائیک بائیک میں آپ کو ملتے ہیں premium feature جیسے VVA variable valve actuation ساتھ میں آپ کو assist function ملتا ہے slipper clutch ملتا ہے slipper clutch ایک ایسا premium feature ہے آج کل کی بائیک میں جو یامہ دے رہا ہے آپ کو اس میں جب آپ gear shift down کرتے ہیں یا up کرتے ہیں تو آپ کو وہ smoothness جو آپ miss کرتے تھے بائیک میں کئی بار یہ ہوتا ہے کہ بائیک پرانے ہونے کے بعد gear shift کرنے میں کافی دککت آتی ہے آپ کئی بار gear اٹکتا بھی ہے بٹ یہ چیز اب نہیں ہوگا اس میں slipper clutch ہے کافی smooth آپ کو gear shiftی ملے گی چاہے بائیک کتنے بھی پرانی ہو جائے اگر بات کرنے بائیک کے top end performance کے بارے میں تو یہ بائیک اپنے top end performance کو لگے کافی خاص ہے اور اس بائیک کا mileage اگر city میں آپ rite کرتے ہیں تو آپ کو 40 کے آس پاس آپ کو average ملے گا 40 km per litre کا وہیں پہ اگر آپ highway پر rite کریں گے تو آپ کو 40 to 45 km per litre کا average مل سکتا ہے guys اگر بات کریں اس بائیک کے top speed کے بارے میں تو یہ 150 segment کی بائیک ہے 150 cc displacement کے آس پاس اس کا displacement ہے اور یہ بائیک جو top speed attain کر لیتی ہے 140 km per hour کا top speed attain کر لیتی ہے بائیک اور آپ کو اگر suspension پر دھیان دیں آپ کو تو آپ کو ملتا ہے اس میں conventional telescopic front fox in the front and rear میں آپ کو adjustable monoshock suspension دیکھنے کو ملے گا اگر breaking system in detail دیکھیں آپ dimension wise تو آپ کو 282 mm کا آپ کو front میں desk ملتا ہے and rear میں 220 mm کا desk ملے گا with standard single channel abs اس میں جو میرے کو cons لگا جو کمی نظر آئی اگر اس بائیک میں dual channel abs ہوتا تو یہ بائیک اور بھی زیادہ اچھی ہو جاتی دو یہ بائیک ابھی ٹھیک ہے اچھا perform کر رہی ہے کافی اچھا sales بھی generate کر پا رہی ہے بائیک اس میں جو best feature لگا مجھے وہ ہے اس کا bifunctional LED headlight so جو اس کا LED headlight bifunctional لگ کافی زیادہ اچھا ہے آپ نے اگر دیکھا ہوئے تو آئی ہوپ آپ کو بھی کافی زیادہ اچھا لگا ہوگا ساتھ میں آپ کو LED headlight تو ملتا ہے یہ اس میں bifunctional LED tail light fully digital instrument console ملتا ہے اور آپ کو side stand engine cutoff switch بھی آپ کو اس میں ملتا ہے جو کہ اس بائیک کو کافی خاص بنا دے گا ساتھ میں اگر بات کرنا اس کے frame کے بارے میں تو یہ بائیک delta frame chesi بے based ہے اور یہ بائیک اپنا most of the component R15 V3 کے ساتھ share کرتی ہے جس کے لئے سے آپ کو پتا ہے R15 V3 اپنا ride کی ہی ہوگی کافی زیادہ refined engine ہے reliable engine ہے اور component بھی کافی زیادہ premium ملتے ہیں سو وہ سارے features آپ کو یہاں پہ ملیں گے یہ بائیک value for money بائیک ہے کیونکہ یہ بائیک اتنے سارے features loaded کے ساتھ 1,65,000 روپیز on road آ جاتی ہے سو گائیز یہ تھی ویڈیو یامہا فیملی کی جو نیکیڈ سٹریٹ بائیک ہے premium نیکیڈ سٹریٹ فائٹر بائیک MT15 اس کو لے کے میں نے کوشش کیا کہ میں زیادہ سے زیادہ ڈیجیل آپ کو دے پاؤں آئی ہوپ میں کر پایا ہوگا ساری ڈیٹ آپ کو بتا پایا ہوگا پھر بھی اگر کچھ missing ہو رہ گیا ہو یا آپ کے پاس کوئی query question ہو تو آپ مجھے instagram پہ آکے مجھ سے پوچھ سکتے ہو i would love to reply reply your questions query جو بھی ہے اور اگر آپ instagram پہ آتے ہو تو follow کرنا میں کافی زیادہ active رہتا ہوں اور بہت ساری چیزیں ہم کرتے ہیں instagram پہ جیسے بلوگنگ فیشن بلوگنگ تو آپ مجھے وہاں پہ بھی follow کر سکتے ہو so guys یہ تھی ویڈیو MT15 کو لے کے اگر آپ کو ویڈیو میں کچھ بیشا لگا ہو چینل کو سبسکرائب کر لینا ویڈیو کو لائک کر لینا thank you so much for watching see you in the next ویڈیو till then ride safe stay safe take care